حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں یہ دشمنوں نے بھی بولا کہ دین کی خاطر خود اپنا کمبہ لٹانا حسین جانتے ہیں اگرچہ سرہ جدا ہو کے نوکے نیزے پر کلام رب کا سنانا حسین جانتے ہیں پڑا جو وقت تو ہرگز نہ آنچ آنے دی پڑا جو وقت تو ہرگز نہ آنچ آنے دی نبی کا دین بچانا حسین جانتے ہیں گواہی دیتی ہے آصف زمین کربو بلا لہو سے پھول کھلانا حسین ابن علی جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتوان سیدہ بی بی میری بہنوں اور بھائیوں آپ کا ایک اہم سوال کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا کیا جائز ہے ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک پہلے عشرے میں یوم آشورہ میں نکاح کرنے کے لئے ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اس سوالے سے کوئی حدیث مبارکہ موجود ہے کیا محرم الحرام میں نکاح کرنے کو مقروح کہا گیا ہے ناجائز کہا گیا ہے تو اس سوال کے جواب آپ کو ہم دے رہے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں علماء اہل سنت کے صحیح جواب کی روشنی میں تو اپنے ذہن کو آپ صاف کرتے ہوئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ صحیح معلومات آپ تک پہنچے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں بیل کو تبعیئے میرے اف بی اوفیشل پیج پر آمجہ فالو کرلیں اسلام کے حق باجانی سیدہ ٹی وی کے ساتھ عزیز بہنوں اور بھائیوں شریعت اسلامی میں عشرہ محرم الحرام سمیت سال کے کسی بھی دن شادی کرنے کی ممانعت نہیں ہے یعنی منع نہیں کیا گیا ہے یا ناجائز نہیں ہے کیونکہ شادی یا نکاح کرنا ایک جائز عمل ہے اور اس کو آپ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام دن ہیں کسی خاص دن میں نکاح کرنے کے لئے نہیں کہا گیا ہے اب چونکہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس میں شہدت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی ہے اور یہ معاشر کا افصول ہے اگر محلے میں کسی ہمسائی کے ہاں یا دوسرے شہر میں موجود کسی عزیز کے ہاں کوئی علمناک حادثہ پیش آ جائے کوئی سانحہ پیش آ جائے تو ہم اپنے گھر میں ہونے والی خوشی کی تقریب کو منصوخ کر دیتے ہیں اس وقت کے لئے ٹال دیتے ہیں یا نہایت سادگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان حالات میں اپنے گھر کے اندر خوشی بنانے سے ہمیں شریعت میں روکا ہے یا نہیں یقینا نہیں یہ ہمسائی یا عزیز سے قلبی تعلق کے اظہار اور اس کے غم میں شامل ہونے کے لئے کیا جاتا ہے احترامن کیا جاتا ہے ہمارے دل میں دکھ ہوتا ہے رنج ہوتا ہے تو ہم خوشی کیسے بنا سکتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں بلکہ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی شہدت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اسلام کا دامن شہدت کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے مگر کلمہ گو ظالم شیطانوں کے ہاتھوں جس ظالمانہ انداز میں گلشن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول مسلے گئے اس کی نظیر اور مثال ملتی ہی نہیں ہے یہ اس قدر دردناک شہدت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کے وقع وزیر ہونے کی خبر بہت پہلے دی بلکہ چشمان مقدس ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھائیں ہیں ام المحمین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس سے مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کیا بات ہے کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبرائیل امی علیہ السلام خبر دے گئے ہیں کہ آپ کی امت کہلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر شہید کر دے گی یعنی قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے المعجم القبیر حدیث نمبر ہے 2819 61 حجری کو یوم آشورہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ اور اپنے خاندان اور رفقہ کی قربانی دے چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استراب اور بیچینی کا کیا عالم تھا اس کا اندازہ آپ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے کر سکتے ہیں آپ رو رہی تھی پوچھا گیا آپ کیوں رو رہی ہیں حضرت امی سلمہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داری مبارک پر گرد و غبار ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے یہ گرد و غبار کیسا ہے کہ میں ابھی ابھی حسین رضی اللہ عنہ کی شہدت کا میں حاضر ہوا ہوں اور ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے سنن ترمیزی کی حدیث مبارکہ ہے امت کی اکثریت نے حضرت امام حسین پردرطانہ انہو اور آپ کے ساتھیوں کی شہدت کو ایک عظیم ثانیہ کے طور پر دیکھا ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہدہ پر ہونے والی مظالم پر خوشیہ مناتا ہے اور اس عشرہ محرم میں خوشیوں کی تقریبات کا انعقاد کرتا ہے تو وہ یقینا روح مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزہ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے اور اسے بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے امت میں ایسے بدبخت گروہ بھی گذر چکے ہیں جو شہدت امام عالی مقام کی مناظبت سے آشورہ کروز بقاعدہ خوشیوں اور عید کا احتمام کرتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امام حسین اور ان کے پورے خاندان کی شہدت پر غم کا اظہار کرے بلا شبہ آپ سعدات مسلمین ہیں اور علماء صحابہ میں سے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کے صاحبزادے ہیں جو آپ کی بیٹیوں میں سب سے اول رہی ہیں سب سے افضل رہی ہیں آپ عبادت گزار دلیل اور سخی تھے ابن کسیر البدایہ والنہایہ کی حدیث مبارکہ ہے فائف سیون سیون لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جائز کاموں سے روک دیں ہم اپنے آپ کو سوق میں مبتلا کر دیں کیونکہ اسلام میں تین دن سے زیادہ سوق کا کہا گیا نہیں ہے اور یہ شہادت ہے لیکن اگر ہم اس واقعے کا سوچتے ہیں جس میں تمام مسلمانوں کو خصوصاً اہلِ بیتِ کرام کو آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پیرنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو بے دردی سے شہادت دی گئی ان کو تند کیا گیا ان پر پانی رکا گیا تو اس واقعے کو ہم یاد رکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی نہیں آ سکتی ہے اگر مجبوری ہے اور نکاح کرنا ضروری ہے اس پورے ہفتے میں یعنی آشورہ کے ہفتے میں یا محرم الحرام میں تو آپ سادگی سے کریں خوشیہ نہ بنائیں اور ویسے بھی نکاح کو سادگی سے ہی کرنا چاہیے یہ تو خود ہماری شریعت کہتی ہے اسلام میں نکاح کو سادگی سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک بات کی وضاحت اور میں کرنا چاہتی ہوں کہ اظہارِ غم اور احساسِ غم میں کیا فرق ہے اظہارِ غم یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی غم کا اظہار کریں ہمارے دین میں ہماری شریعت میں دینِ اسلام میں یہاں تک ہمارے پیرنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی فرمان میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سوگ منائیے یا غم کا اظہار اس طرح کریں کہ آپ جائز کاموں سے رک جائیے لیکن ایک ہوتا ہے احساسِ غم ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس مہینے میں ان دس دنوں کے اندر یومِ آشورہ کے دن کس طرح بے دردی سے ظالمانہ طریقے سے شہزادہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا ان کے خاندان کو شہید کیا گیا تو اس غم میں ایک شخص اپنی خوشی کو نہیں منانا چاہتا ہے اس کا دل نہیں مان رہا کہ میں کیسے اپنی خوشی منالوں تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی اس کو برا نہیں کہا جائے گا کہ تم نے نکاح کیوں نہیں کیا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی اگر وہ رک رہا ہے تو اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اس کی پکڑ نہیں ہے ایسا کہیں بھی اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہیں علماء اہل سنت کہیں بھی یہ نہیں فرماتے ہیں کیونکہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں تمام مہینے مبارک مہینے ہیں لیکن جو چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں محرم الحرام کا مہینہ خاص طور پر آتا ہے روزے رکھئے عبادت کریں ذکر کریں درود پاک پڑھیں اہل بیت کرام کی شان بیان کریں ان کی تعریف بیان کریں محفلوں کا انعقاد کریں ایسی محفل جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں ایسی محفلوں کا اعتمام کریں ذکر کی محفل کا اعتمام کریں چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ کچھ بھی عمل کریں نیک یہ سب آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے یہ بہت اہم دید ہیں تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے اس ماہ میں نفل روزوں کا ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ ہے اس لئے اس ماہ کی برکت اور فرضیلت پانے کے لئے پوری کوشش کرنی چاہیے جنانچہ اس ماہ میں یعنی محرم میں غمگین رہنا یا شادی کرنے سے ہچکی جانا یا جاہلی دور کی طرح بد فالی لینا یا مکرو کہنا یا کہنا کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے تو یہ سب غلط ہے صرف احساس کرتے ہوئے رک جانا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل میں غم کا احساس ہے پوری امیت کرتی ہوں جو کوشش ہم نے کی ہے وہ کوشش آپ کے سامنے صحیح جواب کی صورت میں آگئی ہوگی اپنے ذہنوں کو صاف کریں اپنے آپ کو صحیح راہ پر ڈالیے صحیح ویڈیوز دیکھئے جس میں آپ کو صحیح معلومات دی گئی ہے بجائے اس کے کہ اپنے دین کو آپ خراب کریں اپنی ایمان میں کوئی خلل لے کر آئیں اور اس دور جاہلیت کی طرف ہم چلے جائیں جس میں انسان کو کوئی علم تھا ہی نہیں ہمارے پاس علماء کرام ہیں ہماری پیرنمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایسی ویڈیوز شیئر کریں تاکہ آپ کو صواب ملے صواب ادارین کہ اس کام میں ہمارے سے شامل ہو جائیے تمام ویڈیوز کو شیئر کریں سید ریوی کی کمنٹ اسی طرح کرتے رہا کریں بہت خوشی ہوتی ہے آپ سب جب خوش ہو کر کہتے ہیں کیا آپ کو آپ کے سوال کا صحیح جواب مل گیا ہے سلائک کریں کمنٹ کریں جزاک اللہ خیر ہو حسینیوں